ناظرین حضرات چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے ان لوگوں کے عمال اللہ زائے کر دیتا ہے آقا فرماتے ہیں پہلا وہ امام جس کے ساتھ احسان کا برطاو کرو تو وہ شکریہ ادا نہیں کرتا اور غلطی ہو جائے تو وہ معاف نہیں کرتا امام سے مراد یہاں قوم کا مقتدہ حاکم اور لیڈر ہے یعنی اللہ اس کا عمل زائے کرتا ہے کہ کچھ دو تو شکریہ ادا نہ کرے اور غلطی ہو جائے تو معاف نہ کرے پھر فرمایا وہ پڑوسی جو اپنے پڑوسی کو خیر میں دیکھے تو خاموش رہے اور برائی پر دیکھے تو لوگوں میں اس کا چرچہ کرے یعنی نیکی اس کو کرتے ہوئے دیکھا تو چپ رہے گا کچھ نہیں بولے گا لیکن برائی دیکھے گا تو تجھے کچھ بتائے تجھے کچھ بتائے یعنی وہ باٹتے پھرے گا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہی ہوتا ہے باٹتے پھرنا اور ان کے پیٹ میں بات ہی نہیں رہتی ہلکے پیٹ کے وہ لوگ ہوتے ہیں وہ ادھر بیٹھے تو یہ بات ادھر بیٹھے تو یہ بات ادھر بیٹھے تو یہ بات تو حضور فرماتے اللہ ان کے عمل کو ضائع کرتا ہے جو پڑوسی کی نیکی کو دیکھ کر چپ رہتے ہیں اور برائی کے چرچے کرتے ہیں مطلب کیا ہے اگر پڑوسی کی نیکی دیکھو تو اس کے چرچے کرو کہ میرا پڑوسی بڑا نیک ہے اور اس کی کوئی برائی دیکھو تو اس پر پردے ڈال دو تم کسی کے عیب پر پردے ڈالو گے خدرت تمہارے عیب پر پردے ڈالے گی اس لیے پڑوسی کی عیوب کو ظاہر مت کرو اس کے ساتھ رہنا ہے آپ کو اس کے ساتھ آپ کے شب و روز گزر رہے ہیں تو اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں تیسرا وہ جس کے عامال خدا ضائع کر دیتا ہے وہ بیوی جو شوہر کی موجودگی میں اس کو تکلیف پہنچائے یعنی مو چلائے جھگڑا کرے تکلیف پہنچائے موجودگی میں بنے نہیں سونے نہیں غسل نہ کرے جسم سے بدبو آتی رہے پسینے کی بدبو آتی رہے سر کی چوٹی نہ ڈالے بال میں کنگی نہ کرے جب وہ شوہر اس کو جب دیکھے تب اس کو گصہ آئے کہ میں کہاں پھز گیا میں کہاں میں نے کیسے گلت فیصلہ کیا کہ جب وہ دیکھے اس کو تو تکلیف پہنچے اس عورت کی بھی نیکیاں قبول نہیں ہوتی زائے ہو جاتی ہے جو شوہر کی موجودگی میں تکلیف پہنچائے اور پھر بات کرے تو مو چلائے تیڑی تیرچی بات کرے تانہ زنی کرے ایسی عورتوں کے عامال قبول نہیں ہے بہنیں بہت بڑی تعداد میں آئیے مجھے پتہ آئے ان سے کہتا ہوں شوہر کو اس کی موجودگی میں تکلیف مت پہنچاؤ اور پھر دوسری بات حضور بتاتے ہیں کہ اس کی گیر موجودگی میں شوہر کے ساتھ خیانت کرے خیانت کرے کا مطلب کیا اجنبی مردوں سے ناجائز تعلقات پیدا کریں اجنبی مردوں سے ناجائز باتیں کریں جو وہ نامناسب باتیں کریں ایسی عورتوں کے عامال قبول نہیں ہوتے بلکہ ضائع ہو جاتے ہیں اس وقت سب کی بات نہیں کرتا ہمارے شہر کے حالات اتنی تیزی سے بگڑ رہے ہیں سیریلوں کو دیکھ کے فلموں کو دیکھ کے الحمدللہ میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ جتنی نیکیاں ہمارے شہر میں ہوتی شاید ہی کئی اس کا تصور ہمارا شہر برا نہیں ہے لیکن اگر کہیں کوئی بیمار پڑھائے تو اس کو بیمار تو کہنا چاہیے نا ہمارے الحمدللہ اللہ کا فضل شہر مالے گاؤں میں سیکڑوں مسجدیں ہیں ازان کی آواز مغرب کی ازان کا حال یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ کم و بیش بیس منٹ سے آدھے گھنٹے تک کے مغرب کی ازان چلتی ہے اور فجر کی ازان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کم و بیش پون گھنٹے یا چالیس منٹ تک یہ فجر کی ازانیں چلتی ہے ہمارا شہر گمبد و مینار کا شہر ہے ہمیں فخر ہے اپنے شہر پر لیکن چونکہ چند سڑے اوبے آم اچھے آموں کو خراب کر دیتے ہیں چند سڑے اوبے پھل اچھے فلوں کو خراب کر دیتے ہیں تو ہمارے شہر کے سب لوگ برے نہیں ہیں کچھ لوگوں کی پیٹ میں درد بھی ہے نا اس طرح کی محفلوں کو لے کر کہ یہ محفلوں میں یہ بولتے ہیں کہ لوگ گناہ کرتے ہیں تو کیا سب لوگ گنے گار ہیں ارے سب گناہ نہیں کرتے جو لوگ آتے وہ تو گناہ کرتے بھی نہیں ہیں اس لئے وہ آتے ہیں مگر چونکہ حفظ ماہ تقدم کے تحت انجیکشن لگایا جاتا ہے خاجیوں کو ٹیکہ کیوں لگایا جاتا ہے کیا وہ بیمار ہیں سب کے زب ارے وہ بیمار ہو تو ہج کو کیوں جائیں گے ان کو ٹیکہ اس لئے لگایا جا رہا ہے کہ بیمار ان کے آ کر کے ملے تو یہ محفوظ ہو جائیں تو یہ بیانات اس لئے کیے جاتے ہیں کہ تم خود محفوظ رہو اور اگر کوئی گنے گار تمہیں آ کر کے ملے تو تم اس کا گناہ قبول نہ کرو تم محفوظ رہ سکو یہ بات ہے ورنہ یہ نہیں کہ پورا شیر گنے گار ہو گیا ہے اس لئے ہم اسلائے معاشرہ کرنے کے لئے نکلے ہیں اور پیغام اتحاد دینے کے لئے نکلے ہیں اچھی بات بھی لوگوں کو عزم نہیں ہوتی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بارحال مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے مگر یہ کہتا ہوں ہم اپنی ذمہ داری پوری کیے جا رہے ہیں ہم اپنی ذمہ داری پوری کیے جا رہے ہیں آج ہمارے شہر کا حال کچھ لوگوں کے حوالے سے اتنا خراب ہو گیا ہے کہ شہر کی لڑکیاں شہر کی لڑکیاں برقہ پہن کر غیر مسلموں کے محلوں میں جاتی ہیں اور وہاں سے شراب کی بوتلیں خرید کر کے لاتی ہیں اور اپنے محلے میں فروخت کرتی یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کچھ عورتیں اتنی جا وہ خوفناک ثابت ہو رہی ہیں معاشرے کے لیے کہ وہ گھروں میں آ کر کے بیٹھتی عورتوں سے دوستی کرتی ہے اور پھر اس کے بعد ان عورتوں کو ورگلاتی ہے کہ تیرا شہر تو تراشن برتا ہے تیرا شہر تو پچری کرتا ہے تیرا شہر تو لوم چلاتا ہے پھر وہ پوری پگاہر بھی تجھے نہیں دیتا بڑی پریشانی بڑی دکت ہے جب وہ گھر سے نکل جایا کرے تو میں تجھے فولان سے ملا دیا کروں گی وہ تجھے اتنی رقم دے دیا کرے گا بس تجھے اتنا کرنا ہے کہ کچھ وقت تو اس کے ساتھ گزارنا ہے کبھی کبھی عورتوں کے اندر دینداری نہ ہو تو ایسی فسلانے والی عورتوں کا ہماری قوم کی عورتیں شکار ہو جاتی ہے آبروں کا سودا کر بیٹھتی ہے ایسی قوم کی بیٹیوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اور مردوں کو بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں گھر کے بڑے لوگوں کو بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں ایسی فضول اور فالتو عورتوں کو اپنے گھر میں بیٹھنے مت دو ان کو آنے مت دو عورتوں بھی پابندی لگاؤ کہ گھر کے دروازے بند رکھیں اس طرح کی فضول عورتوں کو گھر میں بیٹھنے کی اجازت نہ دیں ہمارے مولنوں کے اندر ایسی فضول عورتیں ماذا اللہ جو دلالیاں کر رہی ہے وہ کچھی بستیوں کے اندر گھومتی پھیرتی رہتی ہے اور شکار تلاش کرتی رہتی ہے اور عورتوں کو ورگلاتی رہتی ہے کتنا انجام بھیانک ہوگا رہی بات غربت کی تو غربت کوئی عیب نہیں ہے ایک عورت کی عبرو اور عزت بہت قیمتی سرمایہ اس کے لیے یاد رکھنا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت اگر چھین جائے تو ہم اس کو فر سے حاصل کر سکتے ہیں مگر عبرو اور عزت اس نعمت کا نام ہے اگر ایک مرتبہ چلی گئی تو فر دوبارہ اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا اس لیے غربت کوئی عیب کی بات نہیں ہے میرے نبی کی شہزادی سیدہ کائنات مقدومہ کائنات ملکہ فردو سے بری سیدہ تیجبہ طاہرہ عابدہ ساہدہ عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ نے غربت میں زندگی اس لیے گزاری تاکہ قریب یہ کہہ سکے کہ فاقہ عیب نہیں ہے فاقہ مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی فاطمہ کی سنت ہے اگر ہم فاقے سے ہیں تو ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے ہم نبی کی بیٹی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اگر بدن پہ پیون ہے تو پیون والا کپڑا دیکھ کر کوئی عورت یا مرد شرمائے نہیں بلکہ وہ یہ فقر سے کہہ سکے الحمدللہ آج مجھے پیون لگا کر مدینے والے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے کا موقع مل گیا ہے اور اس سنت پر عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے سو شہیدوں کا ثواب عطا کر دیا ہے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا من تمسہ کب سنتی اندہ فسادی امتی فلہو اجرمیات شہید کہ جس نے جب سنت میری مٹائی جا رہی ہو اس وقت کوئی میری ایک سنت پر عمل کرے گا اللہ اسے سو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا آج لوگ پیون والی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں اگر کسی نے گربت کی بنیاد پر پیون لگا لیا تو گویا کہ اسے سو شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے اگر کسی نے فاقہ کر لیا سنت سمجھ کر اسے سو شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے اپنی گربت پر کبھی اپنی آبرو کا سودا مت کرنا کبھی اپنی گربت کی وجہ سے بھوکے پیٹھونے کی وجہ سے کبھی اپنی آبرو کا سودا مت کرنا اس لیے کہ آبرو بہت قیمتی سرمایہ ہے ایک مرتبہ چلا جائے تو دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتا زیور گم ہو جائے دکانوں سے خریدے جا سکتے ہیں کپڑے چھین لیے جائیں دکانوں سے خریدے جا سکتے ہیں لیکن اللہ اکبر آبرو چلی جائے تو دکانوں سے نہیں ملا کر دی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عورت ہے جو گربت کے بعد بھی اپنی حیاء کی حفاظت کرتی ہے میں نے سچے سچے نبی نے فرمالا جو گربت کے بعد بھی اپنی حیاء کی حفاظت کرے گی اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے گی اور سمر کرے گی اس عورت کو جنت میں میرا پڑو ستا کیا جائے گا حضور ان کو جنت میں پڑو ستا فرمائیں گے تو گربت سے کبھی شرمانہ نہیں پیون سے کبھی شرمانہ نہیں فاقوں سے کبھی تنگ متانا اللہ کی اللہ کا عمر ہے اللہ کی تقدیر ہے اللہ کا فیصلہ ہے کسی کو نوازتا ہے کسی کو بظائر محروم کرتا ہے لیکن ہمیں جو ہے وہ تنگ آنے کی یا تنگ دلی کرنے کی ضرورت نہیں تو حضور فرماتے ہیں ان کے عمال رد ہیں ان کے عمال سائیں ہیں کہ جو شوہر کو موجودگی میں تقلیف پہنچائے اور اس کی غیر موجودگی میں خیانت کریں یعنی اوروں سے تعلقات قائم کریں یہ اسلام نہیں سکھاتا اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے اسلام تو کہتا ہے کہ اللہ اکبر ایک شریف عورت فاقے سے مر سکتی ہے مگر اپنی آبروں کا سعودہ نہیں کر سکتی میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانو اور اے خاتون جنتی کنیتی موسیقی